ایشا نے ارمان کے گلے میں اپنے دانت کڑا دیئے اور ارمان چلاتے ہوئے اٹھ گیا ایشا سے رہا نہیں گیا اور اس نے زور سے اپنے دانت ارمان کے گلے میں گار دیئے اور ارمان کا خون پینے لگی ارمان اپنے آپ کو ایشا سے چھڑوانی کی بہت کوچش کرنے لگا لیکن ایشا نے ایک دم زور سے ارمان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور ارمان اپنا ہاتھ چھڑوانا ہی پایا ارمان کی گلے سے خون کی دھارہ بہنے لگی اور ایشا اس خون کو پینے لگی ایشا کا پورا مو اور شریر ارمان کے خون سے لطپت ہو گیا تھا ایشا ارمان کا خون پیتی رہی اور تھوڑی ہی دیر میں ایشا خون پی کر درپت ہو گئی اور اس نے ارمان کے گلے کو اپنے مو سے ہٹا لیا ارمان وہی پر زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی ارمان کی موت ہوتے ہی ایشا ترنت ہی نین میں سے جاک کر چلانے لگی ارمان ارمان مجھے ماف کر دو ارمان بازو میں سویا ہوا ارمان ترنت ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایشا کو سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا یا ہو ایشا تم کیا بڑ بڑا رہی ہو میں یہی پر ہوں تمہارے ساتھ ارمان کو دیکھ کر ایشا کو تسلی ہوئی اسے احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک مہد سپنا تھا ایشا نے چین کی سانس لی ارمان نے ایشا کو تھوڑا پانی پلائیا اور پھر ایشا کا سر اپنی چھاتی پر رکھ کر اسے سہلاتے ہوئے شانت کیا ارمان نے ایشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا شانت ہو جاؤ تم نے ضرور کوئی برا سپنا دیکھ لیا ہے ایشا نے کہا سچ مچ بہت ہی برا سپنا تھا ارمان نے کہا کوئی بات نہیں شانت ہو جاؤ دن کے سپنے کبھی سچ نہیں ہوتے ایشا نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ارمان نے کہا نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو ہم دونوں مل کر سنبھال لیں گے ایشا نے کہا تمہیں سنبھال نہ ہوگا اکیلے نہیں سنبھال پاؤں گی اور اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی ارمان نے کہا ہمیں جس چیز کا ڈر ہوتا ہے جس چیز یا جس پرستتی سے ہم بڑی مضبوطی سے لڑتے رہتے ہیں اکثر وہی چیز ہمارے سپنوں میں آ کر ہمیں کمزور دکھانے کی کوشش کرتی ہے یہ اور کچھ نہیں بلکہ ہمارے اندر کا ڈر ہی ہوتا ہے جو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم نے لڑنا بند کر دیا تو پرستتی ایسی بھی ہو سکتی ہے اس لئے کبھی بھی سپنوں سے ڈر کر ہتاش مت ہونا ہے نا ایشا نے کوئی جواب نہیں دیا ارمان نے ایشا کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ ایشا پھر سے سو چکے تھی ارمان کو ایشا کو اس طرح سوتے ہوئے دیکھ کر بہت پیار آیا اس نے ایشا کا ماں تھا چوم لیا اور اسے اپنی چھاتی پر ہی سونے دیا اس طرف آشرم میں مایا سربی بن کر پھر سے لوٹ آئی سربی اس طرح آشرم کے اندر گھوسی چلی آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو بوہا نے سربی کو بھیتر آتے ہوئے دیکھا اور بہت خصے سے کھڑی ہو گئے اور سربی کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئے بوہا نے کہا اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم نے یہ سوچ کیسے لیا کہ تم اس آشرم کے اندر آ سکتی ہو نکل جاؤ یہاں سے پھر سے کبھی یہاں پر آنے کی کوشش بھی مت کرنا تم نے جو اس بیچاریا بھیلاشا کے ساتھ کیا وہ بہت برا کیا میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں تمہارے کیے کی سزا دی سکتی ہوں لیکن یہ حق صرف ارمان کا ہے اور تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی سربی نے بوہا کے سامنے دیکھا اور ہلکے سے مسکر آئی اور ایک دم دھیرے سے بوہا کو کہا اور میں نہیں گئی تو تم کیا کرلو گی بوہا دیکھو میں تمہیں ہانی نہیں پہنچانا چاہتی لیکن تم نے اگر چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجبوراں مجھے کچھ کرنا ہوگا اور اگر تم نہیں چاہتی کہ ابھیلاشا جیسی حالت تمہاری بھی ہو جائے تو اپنا یہ مو بند رکھنا یہ سنکر بوہا کو بہت زیادہ خصہ آیا اور اس نے زوروں سے سربی کی چھاتی پر مکہ مارا اور سربی دور جا کر گر گئی سربی وہاں پر رکھے کچھ برطنوں کے اوپر گئی جس سے بہت آواز ہوئی یہ شور سنتے ہی ارمان اور آئیشہ دونوں کی نینڈ ٹوٹ گئی اور دونوں اٹھ کر باہر آئے سربی کو بوہا کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ اس نے بوہا پر اپنی راکشسی شکتی سے وار کرنا چاہا لیکن تب ہی اسی وقت وہاں پر اس نے ارمان کو باہر آتے ہوئے دیکھا اور اس نے ترنت ہی اپنا رنگ بدل لیا اس نے بھولے پن کا ڈھونگ کرتے ہوئے کہا ہرے بوہا میری بات تو سنو مجھے اس طرح کیوں مار رہی ہو سربی کو دیکھ کر آئیشہ کے من میں اتنا غصہ امڑ آیا کہ آئیشہ ترنت ہی سربی کو مارنے کے لئے اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے ارمان نے ترنت ہی آئیشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا ارمان نے کہا رکو میں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر ارمان سربی کے پاس گیا اور سربی کو کہا تمہارا پردہ فاش ہو چکا ہے سربی اب میں نے تم پر اتنا بھروسہ کیا تمہارے لیے آئیشہ کے ساتھ بھی میں نے جھگڑا کیا اس پر اس کی باتوں پر بھروسہ نہ کر کے اسے کتنی ٹھیس پہنچائی لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا صرف دھوکہ کیا بگاڑا تھا میری مارے تمہارا کیوں تم نے اسے اتنی پیڑا پہنچائی بولو سربی میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اگر تم نے سچ سچ جواب نہیں دیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو تم نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی ہے یہ مت بھولو کہ میرے اندر بھی مشرت خون ہے اور اپنی ماں کے لیے میں راکشت بن کر تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم آج کے بعد ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں پاؤگی یہ سنکر سربی نے کہا ارمان تم کیا بول رہے ہو کیا پھر سے میرے خلاف ان لوگوں نے تمہیں جھوٹی چیزیں سنائی ہیں ارمان مجھ پر یقین کرو میں پوری طرح سے نردوش ہوں ارمان نے کہا اگر تم پوری طرح سے نردوش ہو تو ثابت کرو نہیں تو مجھ سے برا اور کوئی بھی نہیں ہوگا سربی نے کہا اب لاشا آنٹی پھر سے لوٹ آئی ہے ہے نا کون لے کر آیا انہیں ارمان نے کہا میری آئیشہ اور بوہ ہی تم سے بچا کر میری ماں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں سربی نے کہا انہوں نے کہا تم نے مان لیا سب سے پہلے تمہاری ماں کو اسی نے اگوا کیا اور پھر موقع ملتے ہی پھر لے کر آئی اور ایک جھوٹی منگڑند کہانی رج کر تمہیں بہلا پھسلا کر کہا اور تم مان گئے آئیشہ نے کہا بس اب اور جھوٹ نہیں مایا اور جھوٹ نہیں میرے ہاتھ سے تم نے کیا کم مار کھائی ہے جو ابھی اور بھی کھانا چاہتی ہو ارمان دیکھنا چاہتے ہو نا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ تو اس سربی کے بال اٹھا کر اس کے گردن کے اوپر دیکھو اسے مارتے وقت میں نے وہاں پر اپنے ناخون گڑھائے تھے جاؤ دیکھ لو یہ سن کر سربی تھوڑی گھبرائی ارمان نے سربی سے کہا میں تمہیں اس طرح چھونا نہیں چاہتا اس لئے بہتر ہوگا کہ تم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بال اٹھا کر اپنی گردن سب کو دکھاؤ سربی تھوڑا ہیچ کے چاہیے لیکن اس نے ترند ہی کہا یہ بات سچ ہے کہ میری گردن پر عائشہ کے انگلیوں کے ناخون کے نشان ہیں لیکن جو وجہ یہ بتا رہی ہے وہ غلط ہے دراصل سچ بولنے کے لئے مجھے بھی اگوا کیا گیا تھا اور مجھے عائشہ نے ہی اگوا کیا تھا تم تو جانتے ہونا ارمان کہ اس خندر میں جب تم اندر گئے تھے اور پھر باہر آئے تو میں وہاں پر نہیں تھی تب ہی عائشہ نے مجھے اگوا کر کے وہاں سے لے کر گئی تھی ابھی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پھر سے لوٹ رہی ہوں ارمان کو سربی کے ان باتوں پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے غصے میں سربی کے ہاتھ پکڑے اور اسے کھینچتے ہوئے کہا بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈھونگ اور تمہارا یہ جھوٹ میں اپنے آپ پر سے آپا کھو دوں اور تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں اس سے پہلے نکل جاؤ اس آشرم سے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر مت آنا یہ کہہ کر ارمان نے سربی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آشرم کے دروازے تک لے کر گیا اور اسے آشرم کے باہر دھککہ مار دیا سربی باہر جا کر گر گئی اور ارمان نے آشرم کا دروازہ بند کر دیا سربی کی آنکھوں میں بہت ہی زیادہ کرود ہمڑ رہا تھا لیکن اس سے ارمان کی آنکھوں میں اپنے لئے نفرت دیکھ کر اور بھی زیادہ دکھ ہوا سربی کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ارمان کی آنکھوں میں اپنے لئے نفرت دیکھ کر اسے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے سربی نے اپنے آپ سے کہا ارمان کی نظروں میں میری لئے نفرت دیکھ کر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے مجھے رونا کیوں آ رہا ہے مجھے آئیشہ اور بوا پر جتنا خصہ آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ارمان کے میری پرتی نفرت کے قارن برا لگ رہا ہے کیا مجھے ارمان سے پیار ہو رہا ہے اس کا جواب جو بھی ہو لیکن میں پھر سے اس آشرم کے اندر ضرور جاؤں گی اور پھر سے ارمان کی آنکھوں میں اپنے لئے وہی پیار اور وہی سہان بھوتی دیکھوں گی یہ کہہ کر سر بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئے ارشرم کے اندر آئیشہ آرمان کے گلے لگ گئے آئیشہ کے من میں آرمان کے پرتی جو بھی گلے شکوے تھے سبھی دور ہو گئے اس طرف دیوتاؤں نے پرتفی پر اس دویب کے اوپر آکرمن کرنے کی سبھی تیاریاں کر لی تھی وجدیو سینا کا نیترتو کر رہے تھے راجندیو سینا پتی بن کر سبھی نیتاؤں کا نیترتو کر رہے تھے قریب ساری تیاریاں ہو گئے تھے تب وجدیو نے کہا پرتفی پر سوریاس تو ہوتے ہی ہم اس دویب کے اوپر آکرمن کریں گے اور راجندیو آکسینا کا نیترتو کرتے رہنا اور میں موقع پاتے ہی اس پروت کے گفہ کے اندر جا کر کالکوٹ وش کے نیرمان کو روک دوں گا اور اس کے بعد اس پروت کا ہی ودبھنس کر دیں گے یاد رہے کالنات بچنے نہ پائے میں نے سنا ہے کہ اس کے پاس کسی بھی پرکار کی کوئی بھی مایعوی شکتی نہیں ہے سوائے کی مایعوی درشتی کے اس لئے ہمیں اس پر وجدیو پرات کرنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے سمجھ گئے آپ سب سبھی دیو انہیں ہاں کہہ کر اپنی سہمتی دکھائی تبھی وجدیو کے آدیش پر سبھی دیرتا سینہ سمیت پرتفی کی اور کوچ کرنے لگے وجدیو کو یہ نہیں پتا تھا کہ کالنات ایک دم ہی بے سہارا نہیں تھے کالنات نے اپنے بچاؤں کے لیے ایسی ایسی وستووں کا نرمان کر رکھا تھا جس کے بارے میں وجدیو کو آبھاز بھی نہیں تھا وجدیو اپنی سینہ کے ساتھ پرتفی پر اس دویت کے آس پاس چاروں طرف آکاش میں استثت ہو گئے اس پروت میں سے ابھی بھی ہری رنگ کا دھوان آسمان کے طرف اٹھرا تھا وجدیو صرف سوری کے اسطحونے کی پرتیق شا کر رہے تھے تب ہی اس دویت کے اوپر اپنی سہیلیوں کے ساتھ رمن کر رہی ویدکہ نے آکاش میں اتنے سارے دیوتاؤں کی اپستیتی کو محسوس کر لیا اسے ازمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سارے دیوتا اس دویت پر کالنات کے اوپر آکرمن کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر ویدکہ چنتہ گرست ہو گئی ویدکہ کو کالنات کی چنتہ نہیں تھی ویدکہ کو اپنے دویب کی چنتہ تھی اسے چنتہ تھی کہ دیوتا اور راکش کے بیچ میں اس کا سندر دویب بیکار میں نشت نہ ہو جائے اسے اس دویب کے اوپر رہنے والے پرانیوں کی بھی چنتہ ہونے لگی اس لئے ویدکہ نے اوپر ہوا میں اوڑ کر دیوتاوں کو اس دویب کے اوپر آکرمن کرنے سے روکنے کے لئے کہا دیکھو نہ میں منفش ہوں اور نہ ہی راکش نہ ہی دیوتا ہوں میں گندھر وکنیا ہوں اس دویب پر میں اور میرے پتا اور ان کے پور جہاں پر ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں اس راکش کالنا نے اس دویب پر آ کر پہلے ہی پریاد ہانی پہنچا چکا ہے اب آپ لوگ اس پر آکرمن کر کے اس دویب کو اور ہانی پہنچانے سے بچے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتی ہوں سور سمان سندر دویب کو ہانی مت پہنچ آئیے تب وجہ دیو نے کہا دیکھو گندھر کنیا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اس دویب کو بچانے کے لئے ہم پوری سرشتی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے اور تو یہ راکش کال پور رہنے کے لئے اس سے بھی زیادہ سندر دویب بنا کر دیں گے اب اس رشتی کا رکشن کرنا آدھیک مہت پور ہے ویدکہ کچھ بولنے گئی تب وجہ دیو نے تورانت ہی دیکھا کہ سوریاست ہو چکا ہے وجہ دیو نے تورانت ہی اپنی سینہ کو کہا سوریاست ہو چکا اور اس پروت کی چوٹی پر جہاں سے ہرے رنگ کا دھوا نکل رہا تھے اس کے اوپر نشانہ سادھا اور بان چھوڑ دیا وہ دیویاس تر چم چم چماتا ہوا جا کر اس پروت کی چوٹی سے لگا اور ایک ویس پھوٹ ہوا اور وہ پروت کی چوٹی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر ایک دم سے سن ناٹا چھا گیا ویج دیو اور باقی کے دیو سینہ سمیت یہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہی کالنات اپنی سینہ کے ساتھ باہر آئے گا لیکن تھوڑی دیر ویتیت ہو جانے پر بھی کوئی باہر نہیں آیا ویج دیو ایک دم سے چلی گئی وہ اس دویب کے اوپر جا کر اپنی ساری سہیلیا دوسرے گندھر اور دویب پر رہنے والے پشو پکشیوں کو اس ید سے بچانے کے لئے کوشش کرنے لگے ویج دیو نے اس پروت کے اوپر دوسرا باند چھوڑا اور وہ اس رجا کر پھر پھر سینہ میں سے کوئی بھی اس گفہ سے باہر نکلا راج دیو نے کہ یہ سک پہلے ڈر کر بھاگ گئے ہیں کیا ویج دیو نے کہ نہیں کچھ تو گڑبر ضرور ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا سب بھی لوگ اور بھی ستر خو جاؤ تب ہی اچانک سمدر میں بہت کیا کالنات دیوتاؤں کے آفرمن کا جواب دے پائے گا یا دیوتاؤں سے ہار جائے گا کیا دیوتاؤں نے کالنات دیتے کو کمزور سمجھ کے کوئی بھول کی تھی کیا ہوگی سربی کی اگلی چال کیا وہ پھر سے آشرم لاٹ پائے گی اگر ہاں تو پھر کس طرح جاننے کے لئے سنتے رہیے